حسینؑ دن روکے گزرتا ہے اور رات زیادہ دن رواتے یادیں کہ حباب اپنے بیٹھے کی قریبے قائد یہی وجہ ہے کہ گھنٹے سے آرے سہدہ کی قبر میں لیکن جناب علی اکبر جناب حسینؑ سے اتنے قریبے کہ آواز دے رہے دے میرے لانا اکبر کاشم صادق علیہ حسینؑ دن روکے گزرتا کرتی ہے کہیں نوہا ہاتھیں لیے بھئیہ گھر ہو گیا بھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم وعالی طیبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام ایک رسالہ بہت اہم ہے جس کا نام ہے رسالت الحقوق یہ امام زمال عبدین علیہ السلام کی ایک طولانی حدیث پر مشتمل رسالہ ہے اسی لئے یہ رسالہ امام زمال عبدین علیہ السلام کی طرف منصوب ہے اس رسالے میں تقریباً پچاس حقوق بیان کیے گئے ہیں لیکن سب سے پہلا حق جو ہے وہ پروردگار عالم کا ہے اللہ کا حق ہے چنانچہ امام زمال عبدین علیہ السلام نے شروع کیا ہے اپنی حدیث کو حق خدا سے اللہ کے حق سے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے فرماتے ہیں آپ خدا مند عالم کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اس کے سوا کسی کو بھی معبود قرار نہ دیں یعنی اس کا شریک کسی کو قرار نہ دیں جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِعَابُدُونَ از زاریہ سورہ زاریات آیت نمبر چھپن ہم نے انس اور جن کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے بنا ہے اس کے معنی آخری درجہ کی آجزی و انکساری ہے شریعت اسلامی کی اسطلاح میں عبادت صرف ایسے فیل کا نام ہے جو معبود کے معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم آجزی کے اظہار کی خاطف صادر ہو ایہ کا نعبد و ویہ کا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اس سے پہلے کی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنہ کا مستحق صرف اللہ ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور عیسائے سے بندوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت اور تیری مرضی کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تعظیم اور اطاعت خدا کے علاوہ اور اوروں کے بھی ہو سکتی ہے لیکن عبادت صرف اور صرف خدا کی ہوگی شریعت اسلامی میں عبادت کا مفہوم دین و دنیا کی ہر اچھائی پر دلالت کرتا ہے عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام اقوال و عامال کی کفالت کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس بات یا عمل سے خود کو روکے جن سے اللہ نے روکا ہے اس طرح اسلام میں کسی مخصوص چیز کو عبادت نہیں کہا جاتا بلکہ ہر اللہ کا پسندیدہ عمل یا بات یا ذکر عبادت ہے عبادت ایک ایسا تناور درخت ہے جس کی بہت سی شاخیں مختلف قسم کے عامال کو عبادت کہا گیا ہے جس میں سے بعض یہ ہیں مثلا نمبر ایک شکر عبادت ہے قرآن کی بہت سی آیتوں میں شکر کو عبادت کہا گیا مثلا اگر تم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 172 خدا کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ سورہ زمع آیت نمبر چھانچک علماء فرماتے ہیں شکر ایک فعل ہے علماء فرماتے ہیں شکر ایک فعل ہے جس سے نعمت دینے والے کی تعظیم آشکار ہوتی ہے کسی نعمت کو اس کے موقع و محل پر صرف کرنا یہ شکر ہے اگر انسان نعمت کو اس کے موقع و محل پر صرف کرے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا مثلا آنکھ نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے خدا کی نشانیوں کو دیکھا جائے قرآن مجید میں ہے کہ رسول آپ کہہ دیجئے دیکھو تو آسمان و زمین میں کیسی نشانیاں ہیں سورہ یونس آیت نمبر ایک سو ایک حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ خطبہ متقین میں رشاد فرماتے ہیں متقین اور پرہزگاروں نے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اپنے کانوں کو مفید علم کو سننے کے لیے وقف کر دیا ہے خطبہ متقین ایک سو تیران نویر دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں ہر نعمت کا شکر ورا پاک دامنی اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب ہے مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دے دیا ہے جو چیزیں زود اور تقوی کے خلاف ہیں جو چیزیں پاک دامنی کے خلاف ہیں ان چیزوں سے پرہز کرنا یہی اصل میں شکر ہے پروردگار عالم کا اللہ کے شکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ نے جس نعمت کو جس کام کے لیے خلق کیا ہے اس نعمت کو اسی کام میں صرف کیا جائے یہی اللہ کا شکر ہے انسان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں انہیں گناہوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ جن نعمتوں کو جس مقصد سے عطا کیا گیا ہے ویسے ہی صرف کرنا یہی شکر پروردگار عالم ہے تو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ہے دوسرے رزق فراہم کرنا بھی عبادت ہے ایسے تو بہت سے چیزیں ہیں لیکن صرف چند مخصوص چیزیں ہیں اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے غرور نہیں کرنا ہے تکبر نہیں کرنا ہے ان کے ساری سے کام لینا ہے جو نعمتیں ہمارے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے شکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح مقصد کے تحت صرف کیا جائے نمبر دو رزق فراہم کرنا بھی عبادت ہے جن چیزوں کو اسلام میں عبادت قرار دیا گیا ہے اس میں حلال کمائی بھی ہے حلال کمائی یہ عبادت ہے اور اس نیت سے بھی روزی تلاش کرنا عبادت ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اسلام میں عائب سمجھا گیا ہے محنت کرنی چاہیے مشقت کرنی چاہیے غفلت بلد کر کے پریشان ہو کر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اسلام نے انتہائی عیب کی نگاہ سے دیکھا ہے سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جائے یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو روح زمین پر پھیل جاؤ اور خدا کے فضل و کرم سے روزی تلاش کرو اور خدا کا ذکر زیادہ کرو ہو سکتا ہے اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ سورہ جمعہ آیت نمبر دس درجہ زیر روایات بھی رزق حاصل کرنے کو عبادت قرار دیتی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا عبادت کے ستر جز ہیں ان میں سب سے افضل رزق حلال حاصل کرنا ہے یعنی زندگی کے لیے عبادت ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے عبادت کسی ایک مخصوص عمل کو نہیں کہتے عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں ان عبادتوں میں بہترین عبادت رزق حلال حاصل کرنا ہے حرام رزق کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے حرام رزق کا اثر ہمارے کردار پر پڑتا ہے حرام رزق کا اثر ہمارے اخلاق پر پڑتا ہے اور حرام رزق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اس سلسلے میں ابو حمزہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے جو شخص لوگوں سے بے نیاز ہونے اور ان کی نظر میں صاحب عزت ہونے کے لیے دنیا طلب کرتا ہے اور اس طلب دنیا کو وہ اپنے اہلو ایال کے لیے وسط اور فراخی کی کوشش اور ہمسائیوں کے لیے مدد سمجھتا ہے تو روز قیامت وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودہوی کے چاند کے معنی روشن ہوگا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے اہلو ایال اپنے اہل رفقہ کی غصت اور اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مہنہ تو مشقت کرتا ہے تو وہ روز محشر خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودہوی چاند کے معنی روشن ہوگا وسائل الشیعہ جل بارہ صفحہ اگیارہ رسول کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو زہد و تقوی میں شہرت یافتہ تھا اور ہر وقت نماز روزہ میں مشہور رہتا تھا اصحاب نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم نے اس سے بڑا عبادت گزار نہیں دیکھا رسول نے فرمایا اس کا کام کیا ہے ارز کیا کوئی کام نہیں کرتا رسول نے فرمایا اس کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں ارز کیا اس کے اخراجات ہم پورے کرتے ہیں آہ حضرت نے فرمایا تم ان سے بڑے عابد ہو مقصد یہ ہے کہ محنت و مشقت نہ کرنا زندگی کے وسائل کو فراہم نہ کرنا خالی مسلے پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ عبادت نہیں عبادت یہ ہے کہ جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کی جائیں اور اللہ کا حق بھی ادا کیا جائے اور نماز بھی ادا کی جائے اللہ کی حمد و سنہ بھی کی جائے سارے کام کو چھوڑ کر کے صرف مسلے پر بیٹھنا یہ بہتر نہیں ہے نمبر تین دعا بھی عبادت ہے نمبر ایک شکر نمبر دو رس فراہم کرنا عبادت نمبر تین دعا بھی عبادت کا مزداق ہے دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں اور عبادت کے لوازم میں سے ہے کیونکہ دعا ہی خدا سے بندے کے رابطے کا وسیلہ ہے دعا ہی خدا سے بندے کے رابطے کا وسیلہ ہے دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے دعا کی بہت تاقید کی گئی ہے دعا کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں غرور اور تقبر سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں طلب کرنی چاہیے اپنی مرادیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کرنی چاہیے ہم دنیا کے سامنے دو چار مرتبہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو زلیل ہوتے ہیں خدا کے سامنے جتنی مرتبہ سوال کرتے ہیں خدا کی نگاہ میں ہماری عزت بڑھتی ہے اور چونکہ اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے لہذا حکم خدا کی اطاعت میں دعا مانگنا خود اپنی جگہ پر عبادت ہے ارشاد الہی ہے تمہارا پروردگار کہتا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ زلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں عبادت سے روگردانی کرتے ہیں دعا نہیں طلب کرتے ہیں ان کے لئے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اس آئے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا مانگنا خدا کو پسند ہے بار بار خدا سے دعا مانگنا چاہیے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی دروازے پر اگر بار بار دستک دی جائے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے باپ بند ہو چکے ہیں لیکن اگر ہم بار بار دستک دیں گے تو وہ رحیم و کریم پروردگار وہ روحف و بہربان پروردگار ہماری دعا ضرور سنے گا اور چونکہ اس نے دعا کا حکم دیا ہے اس لئے اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے دعا ہم مانگیں گے تو پروردگار عالم ایک فرما بردار بندے کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا مانگنا خدا کو پسند ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا لیکن دعا وہی قبول ہوتی ہے جس میں ضروری شرائط پائے جائے دعا کے لئے ایسے نہیں کہ بس فوراں دعا مانگ لیا دعا کے لئے کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں کا ذکر الگ سے ہوگا انشاءاللہ دعا کے لئے کچھ شرطیں ہیں تو جو شرائط دعا کے لئے مذہب نے رکھی ہیں ان شرائط کے ساتھ دعا کی جائیں تو انشاءاللہ پروردگار عالم دعا ضرور قبول کرے گا جس میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ہم رزق حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں رزق حلال کھائیں غیبت نہ کریں چغلی نہ کھائیں اور دوسرے برے کام نہ کریں برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ پروردگار عالم ایک متقی ایک پرحیزگار ایک زاہد کی دعا ضرور قبول فرمائے گا دعا ایک قسم کی عبادت ہے کیونکہ اس آیت میں اس کے لئے عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جو آیت بیان کی گئی ہے اس میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں تو عبادت کی لفظ استعمال ہوئی جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں مندرجہ والا آیت جیسا کہ بھی تھوڑی دیر پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے اس میں پروردگار عالم نے دعا مانگنے کو عبادت قرار دیا ہے لہٰذا عبادت سمجھ کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کرنا چاہیے سورہ بخرا میں ارشاد ہوتا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ راہ راست پہ آ جائیں سورہ بخرا آیت نمبر ایک سو چیاسی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں منقول ہے کہ ایک غریب رسول کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ کیا ہمارا خدا نزدیک ہے یعنی ایک شخص نے آ کر کے رسول کی خدمت میں سوال کیا کہ کیا ہمارا خدا ہم سے نزدیک ہے تاکہ ہم اسے مناجات کریں یا دور ہے کہ اسے پکاریں یعنی قریب ہے کہ مناجات کریں یا دور ہے کہ اسے زور سے آواز دے پکاریں رسول نے سکوت اختیار کیا خاموش رہے جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے یہ آیت لے کر آئے مقصد یہ کہ اللہ ہماری رگ گردن سے بھی قریب ہے اللہ ہم سے بہت قریب ہے ہم دل میں بھی اگر دعا کرتے ہیں اور دل میں بھی اگر دعا مانگتے ہیں تو پروردگار علم ہماری دعا کو خبول کرتا ہے دعا کے لئے جہاں تمام شرطیں ہیں وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے بلند کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے دعا روایات کے آئینے میں ایک حدیث میں رسول سے منقول ہے کہ دعا عبادت ہے خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دعا عبادت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا عبادت ہے لہذا دعا کو عبادت سمجھ کر کے خدا سے طلب کرنا چاہیے اب ظاہر سے بات ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو چاہے ہماری دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو ہمیں دعا طلب کرتے رہنا چاہیے جو دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے وہ تو قبول ہو جاتی ہے مراد پوری ہو جاتی ہیں جو دعا کسی مسلحت کی بنیاد پر قبول نہیں ہوتی یا جو ہمارے حق میں نقصاندے ہوتی ہیں غیر مفید ہوتی ہیں اگر خدا ان دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی جزا آخرت میں پروردگار علم ہمیں دے گا لہذا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دعاوں کے ساتھ ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار جہاں ہماری دس بیس دعایں قبول کرتا ہے وہاں دو چار دس دعایں قبول نہ فرما تاکہ اس کی جزا وہاں ملے جہاں کوئی کسی کو کچھ دینے کے لائق نہیں ہوگا جہاں صرف تیرا لطف و کرم ہوگا اور تیری مہربانیاں کام آئیں گے تو مجموع بیان جل آٹھ صفحہ پانچ سو اٹھائیس میں رسول کا یہ قول موجود ہے کہ دعا عبادت ہے دوسری حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مر بھی ہے کہ آپ کے صحابی نے سوال کیا مولا دو آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے مولا دو آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے ایک نے زیادہ نماز پڑھی دوسرے نے زیادہ دعا کی دو آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے ایک نے زیادہ نماز پڑھی ایک نے زیادہ دعا کی ان دونوں میں سے عفضل کول ہے فرمایا دونوں بہترین ہیں فرمایا دونوں بہترین ہے اس نے کہا عفضل کول ہے امام نے فرمایا جس نے زیادہ دعا کی ہے جس نے زیادہ دعا کی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے مجموع بیان جلدار صفحہ پانچ سو انتیس نمبر چار بعض نظریں عبادت ہیں بعض نگاہ نگاہ کرنا بھی عبادت ہے بعض نگاہ بھی عبادت ہے بعض نظریں بھی عبادت ہیں جو نگاہ انسان کی معرفت کا باعث ہوتی ہے یا جس سے عبرت حاصل ہوتی ہے وہ نگاہ عبادت ہے مثلا ہم جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں قبرستان سے گزر رہے ہیں قبر کے پاس پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں آخرت یاد آ رہی ہے عبرت حاصل ہو رہی ہے نصیحت حاصل ہو رہی ہے تو یہ لمحاوی ہمارے لئے عبادت ہے وہ اسلام کے نقطہ نظر سے عبادت ہے جس نگاہ سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں محبت اور عقیدت سے عالم عادل حاکم اور والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے عادل حاکم کی طرف دیکھنا عبادت ہے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اسی طرح اس بھائی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے جس سے خدا کے لئے محبت کی ہے ہم ہماری محبت بھی خدا کے لئے ہونی چاہیے ہماری نفرت بھی خدا کے لیے ہونی چاہیے واضح رہے کہ جب خدا کی رضا کے تحت دیکھا جائے گا تو وہ دیکھنا بھی عبادت ہوگا جس مومن کے چہرے کو بھی ہم خدا کی رضا کے تحت دیکھیں گے تو مومن کا چہرہ بھی دیکھنا ہمارے لیے عبادت ہوگا یہ نگاہ بھی شریعت اسلامی میں عبادت قرار پائے گی اور خدا اس عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اسی طریقے سے ایک حدیث ہے علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے قابعہ پر نگاہ کرنا عبادت ہے والد کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے تو اس طریقے سے مولا علی کے چہرے پر نظر کرنے کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علیون ما القرآن والقرآن و ما علی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے تو علی قرآن کو دیکھنا گویا علی کا چہرہ دیکھنا ہے اسی طریقے سے یا علی انتا بمنزلتی القعبہ علی تمہاری مثال قعبے جیسی ہے تو قعبے کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے اسی طریقے سے ان نظرو الہ وجہ الوالد عبادت کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں تو اس طریقے سے گویا علی کے چہرے پر نظر کرنا باپ کے چہرے پر بھی نظر کرنا ہے غرص کے دین ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ہر حال میں خدا کی عبادت کریں اور ہمیشہ خود کو خدا کے سامنے حاضر سمجھیں آپ کیمرے کی نظر میں ہیں بہت سی جگہوں پر لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں تو یہ ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہر وقت خدا کی نگاہ میں ہیں فرشتوں کی نگاہ میں ہیں رسول کی نگاہ میں ہیں امام کی نگاہ میں ہیں غم، مسررت، ناداری، مالداری، صحت اور تندوستی ہر حال میں زندگی کو مصروف عبادت رکھیں امام ظنالابدین نے فرمایا خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے لہٰذا ہم اس سے غافل نہ رہیں پروردگار عالم ہمیں توفیق خطا فرمائے کہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جیسا کہ ہمارے چوتھے امام امام ظنالابدین نے فرمایا خدا حافظ فی امار اللہ التماس دعا